اسلام علیکم and welcome to medis academy i am your teacher سید گولا میدی شاہ تو آج ہم اس ویڈیو میں میں آپ کو گائیڈ کروں گا regarding the dnsk bsn nursing nts test جو لے چکا ہے اس کی merit calculation یعنی کہ آپ اپنے score کو دیکھتے ہوئے fsc کا جو آپ کا score ہے یعنی کہ enter کا جو score ہے اس کو متنظر رکھتے ہوئے آپ کیسے جو ہے اپنا merit calculations کیسے کر سکتے ہیں وہ میں آپ کو بتانے والا ہوں اور اس کے ساتھ ساتھ ایک ذرا سی hint بھی دوں گا کہ result جو ہے وہ کب آئے گی تو عموماً result mostly ایسا ہوتا ہے کہ 10 سے 20 دنوں کے اندر آ جاتی ہو اور merit list بھی ایک ہفتے سے 10 دن لیتی ہے merit list لگنے میں final result آنے میں تو یہ جو تھی وہ آپ کے ساتھ news share کرنی تھی کیونکہ کافی سارے notifications بھی آ رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ یعنی کہ comments آ رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ whatsapp partner contact number پہ بھی messageز آ رہے ہیں تو اس question کا جواب دینا یہاں پہ بنتا تھا اس کے بعد آئیں گے اب جو nts test لے چکا ہے اس کا کیسے merit بنتا ہے کس طرح سے nts جو اپنا merit بناتی ہے وہ میں آپ کے ساتھ share کروں گا تو سب سے پہلے میں آپ کو اگر بتاؤں تو یہاں پہ آپ کا یعنی کہ 50% fse سے لیا جاتا ہے اور 50% marks جو ہوتی ہیں وہ آپ کے score میں سے لی جاتی ہیں یعنی half of the marks اگر اگر آپ کا nts کا score جو ہے 70 ہے for suppose آپ نے nts کی test میں 70 score کیا ہے تو آپ کا 35 score جو ہے وہ count کیا جائے گا ٹھیک ہے اور اس کے ساتھ fse کا یعنی کہ hs sc یعنی کہ انٹر کا آپ کا 12th class کا جو result ہے اس میں سے 50% لی جائے گی اب میں example کے ساتھ آپ کو سمجھاؤں گا کہ اگر آپ کا nts کا score جو ہے وہ 50 ہے اور آپ کا hs sc کا score جو ہے percentage score کی وہ 80 آ رہی ہے تو کس طرح سے آپ جو ہے یہ cpn نکالیں گے اپنی کس طرح سے merit number بنائیں گے وہ کچھ اس طرح سے ہوگا تو آپ نے کیا کر دینا ہے کہ 50 جو کہ آپ نے nts کی test میں score کیا ہے اس کو divide کر دینا ہے 2 سے ٹھیک ہے یعنی کہ 2 سے divide کریں گے تو یہ آ جائے گا 25 ٹھیک ہے اور جو کہ آپ کی percentage ہے جو کہ آپ کا انٹر کا score ہے 12th class میں جو آپ نے score کیا ہے اس کی percentage ہے ٹھیک ہے تو اس کی percentage کو آپ 0.5 سے multiply کر دیں گے تو فور سپوس کوئی student ہے جس نے nts کی test میں score جو ہے وہ 50 کیا ہے اور اس کا 80% ہے fse میں means کے 12th میں ٹھیک ہے تو اب یہ کیسے count کرے گا اپنا score تو سب سے پہلے آپ اپنا fse score کو multiply کر دیں 0.5 کے ساتھ تو اس کا answer آئے گا آپ کے پاس 40 یہ تو example ہے for example جیسے کہ میں نے اوپر بھی لکھ دیا ہے آپ کا جو بھی score ہے fse کا اور nts کی test کا وہ آپ خود سے calculate کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ تو ایک طریقے کار ہے کہ اس تحت آپ نے جو ہے وہ cpn بنانی ہے اپنی merit merit number ڈھونڈنا ہے کہ کتنا ہے اور پھر دیکھنا ہے کہ وہ آپ کا number آ بھی رہا ہے merit میں merit list میں یا نہیں ٹھیک ہے تو for example ہم نے لیا کہ fse کا score 80 ہے اور اس کے ساتھ ساتھ 50 جو ہے وہ nts کا score ہے nts کا تو ہم نے کہا کہ اس کو divide کریں گے do سے تو یہ آ جائے گا ہمارے پاس 25 ٹھیک ہے اور اس کو ہم نے multiply جب کیا 80 کو multiply کیا 0.5 کے ساتھ تو 40 آیا اب ان دونوں کو کیا کر دینا ہے last میں ان دونوں کا plus کر دینا ہے ٹھیک ہے تو 40 اور 40 کو plus کریں گے 40 میں plus کریں گے 25 تو ہو جائے گا ہمارے پاس 65 یہ ہو رہا ہے تو total جو ہے cpn بنے گی وہ cpn یہاں پہ بنے گی 65 ٹھیک ہے تو اسی طرح سے آپ نے calculate کرنا ہے آپ کا score اور grading system بھی depend کرتا ہے یہاں پہ اگر آپ کا a1 grade ہے تو آپ کی آدھی seat جو ہے میرے خیال سے میں آپ کو میرے خیال سے نہیں بلکہ 100% یہ ہی ہوتا ہے کہ جن کے 50% پورا کا پورا 50% دیا جا رہا ہے fse سے تو it means کہ آپ کا grade جو ہے یہاں پہ matter کرتا ہے a1 grade ہے آپ کا تو easily وہ chances ہیں ان کے بہت زیادہ merit list میں آنے کے اور top of the list بھی آنے کے تو یہ جو تھا آج میں نے کچھ طریقہ آپ کو سمجھانے کی کوشش کی امید ہے کہ آپ کو سمجھ میں آ چکا ہوگا اگر نہیں تو آپ نیچے comment section میں بھی پوچھ سکتے ہیں اور personal number بھی یہاں پہ given ہے لیکن complete طریقہ کار جو ہے وہ یہ ہے آپ نے NTS کے score کا half کر دینا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ HSE کی جو percentage آپ کی بن رہی ہے total score کی percentage جو بن رہی ہے اس کو multiply کر دینا ہے 0.5 کے ساتھ جو answer ہوگا percentage کا FSE کی percentage کا اور NTS کا half score جہے ان دونوں کو plus کر دیں ٹھیک ہے ان دونوں کو کیا کرنا ہوگا plus کر دینا ہے last میں جو answer ملے گا وہی آپ کی cpn ہوگی اور مزید اگر آپ help لینا چاہیں گے تو آپ contact کر سکتے ہیں اور voice message چھوڑ سکتے ہیں it will be entertained اور آپ کو جواب دیا جائے گا کچھ ہی گھنٹوں میں تو I hope کہ یہ concept آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا کہ calculation merit calculation DNS کے direct rate of nursing سن کراچی میں کیسے ہوتی ہے تو ملتے ہیں in next section میں take care اللہ حافظ